وارڈ نمبر چوبیس کے لوگوں نے وارڈ میں لگے ہوئے موبائل ٹاور کو ہٹانے کے لیے روش وقت کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاون کمار کے گھر کی چھت پر لگا ہوا ٹاور ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے کیونکہ تیج آندھی طفان آنے سے یہ ٹاور کا کبھی بھی گر سکتا ہے اور یا کسی کا بھی نقصان کر سکتا ہے اس لیے ان کی گزاری ہے کہ اس ٹاور کو یہاں سے ہٹوایا جائے ساڈی صرف پرشاشن دے کے مانگ گیا گیا کہ یہ کام روکیا جائے ڈی سی نو بھی ایسی اپلیکیشن دیتی دی صرف مہل لیباسی بس آج کانا چاندے آیا کہ یہ کام روکیا جائے جدو کام کمپلیٹ ہو گیا پھر کسی نینی کچھ بھی کانا بس آہین ہی چاندے سر نگرپالی کا بھی ایک کمپلین کیتی ہے جدو سارے مہل لیباسیاں دیں سیگنیچر وغیرہ کر کے انہوں نے ایک اپنی دھرخواست دیتی شکاید پتر دیتا ہے بھر ایک ڈی سی آفیس دیتا ہے گا انہوں نے پرشاشن دے کے اہی مانگ چاڑے جیڑا ہے ٹاور لگ رہا انہوں نے سٹیک کیتا جائے جو کاروائی اتا کے ایک کام ہے چل رہا ہے اگر کوئی کاروائی نہیں ہوں دی پھر اسی جو بھی محلہ فہنسلہ لے گا وہ دا جمعبار پرشاشن ہوئے گا کل نو ہائی میں کچھ ہو جاند انہوں نے کہا کہ انہوں نے بندے پیج کے کام رکواد دینے ہیں انہوں نے ساڑے سامنے میں ایس طرح کیا کہ فلانا پہ جو فلانا پہ جو اور انہوں نے سمان باگ دیج باگے لیا انہوں نے کافی ٹائم آیا